السلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور میں انکشاف شکرتوں 24 نیوز پر اور آج میں زینبی کوریج کے لیے قصور آیا ہوا تھا اور یاد رکھئے زینب کے لیے تو ہم انصاف تلاش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر بارہ ایسی بچیاں ہیں جو کہ ایک سال کے اندر اس درندگی کا نشانہ بنی اور ان بارہ بچیوں میں سے صرف ایک بچی کی جان بچ سکی میں تعرف کروا ہوں میرے ساتھ اس وقت اس چھوٹی سی بچی کو آپ دیکھئے اس کا نام کائنات بطول ہے کائنات بطول صرف 6 سال کی ہے اور 10 نیویمبر کو اپنے گھر کے باہر سے یہ اقوا ہوئی اور اس کے بعد 13 نیویمبر کو یہ کچھلے سے جیسے زینب ملی ہیں ویسے ملی ہیں لیکن اس وقت سے یہ بچی گومے میں ہے نہ بول سکتی ہے نہ کھا پی سکتی ہے نہ کسی کو پہچان رہی ہے ڈیڑھ مہینہ یہ بچی چلن ہسپتال میں رہی لاہور میں اس کے بعد یہ قصور کے ڈی ایچ کیو میں آگئی ہے اور یہاں پر زیر علاج ہے لیکن اس کے والد انتہائی غریب ہیں ان کے بعد پیسے نہیں ہیں کہ اس کا علاج کروایا جا سکے پرائیوٹ اس کی دوائی آ رہی ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اطلاع سے جواب دے چکے اس کا علاج یا تو بہت اچھے سپتال میں ممکن ہے یا پھر اس کو باہر پھیجنا پڑے گا تو خدارہ جو بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وہ ہیشٹیگ زینب کی طرح ہیشٹیگ کائنات بطول بھی چلائیں اس کے والد والدہ سب یہاں موجود ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے لیکن پلیز پلیز یہ کریں یہ ہمارے بچوں کا سوال ہے ہیشٹیگ کائنات بطول اور یہ کائنات ہے سب میرے ساتھ اور یہ بارہ بچوں میں صرف باہی دیکھ بچی ہے جو زندہ برسکی ہے ابھی بھی آپ اس کی سسکیاں اور اس کی آئیں سمسکتے ہیں تینکیو